بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راجہ دہر کے ہاتھی پر جو بورا باندھا جاتا تھا وہ اس کی شان و شوقت کے این مطابق اور کشادہ اس میں پھیکنے والے بہت سی برچیاں اور تیروں کا زخیرہ رکھا جاتا تھا ایک یا دو آدمی دہر کے بورے میں برچیاں اور تیر اسے دینے کے لئے رہتے تھے دہر کے تیر دراصل تیر نہیں تھے ان کے دونوں سرے تیروں کی طرح ہی نکیلے تھے لیکن ان کی شکل پہلی کی چاند کی ماند یا اسٹیلیا کے حبشیوں کے مشہور ہتھیار بوم رنگ جیسی تھی دہر کے ان مڑے ہوئے تیر کا اندرونی کنارہ تلوار کی طرح تیز دھار ہوتا تھا بوم رنگ ہاتھ سے پھینکی جاتی تھی لیکن راجہ دہر نے یہ خاص تیر گوبن میں ڈال کر پھینکہ کرتا تھا گوبن رسیوں کی بنی ہوئی تھی اس میں یہ تیر رکھ کر گوبن کو سر کے اوپر گھوماتے اور اس کا سر چھوڑ دیتے تھے تیر بوم رنگ کی طرح یا چرخی کی طرح گھومتا ہو جاتا تھا اور دشمن کا جو آدمی اس کی زد میں آتا اس کا جسم کٹ جاتا تھا اگر کوئی گردن اس کے راستے میں آ جاتی تو گردن صاف کر جاتی اور تیر آگے نکل کر ایک اور آدمی کو زخمی کر سکتا تھا گوبن سے تیر نشانے پر پھینکا جا سکتا تھا لیکن اس کے لیے مہارت کی ضرورت ہوتی تھی راجہ دہر کے بورے میں دو انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں ہوتی تھی بعض مورخین نے لکھا ہے کہ لڑائی کے دوران ایک لڑکی راجہ دہر کو شراب اور دوسی پان کی بیڑے دیتی جاتی تھی لیکن دو تاریخ نویسوں نے اس کی تردید کی ہے جو صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تیرانوے ہجری تک پان اس طرح کھانے کا رواج شروع نہیں ہوا تھا شراب تو مہاراج پیتے تھے لیکن ایسے نہیں کہ لڑائی کے دوران پیتے ہی چلے جاتے اس سے ہوش و حواس گم ہو جانے کا خطرہ ہوتا تھا راجہ داہر ہوش من جنگ جو تھا اور وہ میدان جنگ میں ہوش میں رہتا تھا یہ درست ہے کہ بورے میں اس کے ساتھ دو خوبصورت کنیزیں رہتی تھی اور شراب بھی ساتھ رہتی تھی جو داہر ضرورت کے مطابق پیتا تھا راجہ داہر جب ہاتھی پر سوار ہونے لگا تو مہارانی نے اس کے ماتھے پر اپنی انگلی سے پلک لگایا اور اس کے دونے گالوں کو چوما مہارانی اس کی بہن تھی اور بیوی بھی بڑے پندت نے داہر کے گلے میں چنویں ڈالا اور یہ لال اور سفید دھاگے کے ہوتے تھے جو ہندو اپنے گلے میں کمیز کے اندر ڈال کر رکھتے تھے پندتوں کی ایک کتار الگ لگی ہوئی تھی وہ بھنجن گنگا رہے تھے راجہ داہر کا ہاتھی پر سوار ہونا ایک تقریب تھی اس نے بورے میں پاؤں رکھا تو وہ دو کنیزوں نے جو پہلے سے بورے میں موجود تھی اپنے کندے داہر کے بغلوں میں رکھ دیئے جس طرح بساکیوں سے کسی لولے لنگرے کو سہارا دیا جاتا ہے داہر ان حسین بساکیوں پر اپنے جسم کا وزن ڈال کر بورے میں داخل ہوا اور اس کے اشارے پر مہاوت نے ہاتھی چلا دیا بدمت ہاتھی سونڈ اوپر کر کے بڑی زور سے چنگاڑا اس کے ساتھ ہی ایک نعرہ بلند ہوا داہر مہ راجہ کے جی ہو یہ نعرہ تین مرتبہ لگا ہاتھی ایک دو مرتبہ پھر چنگاڑا ایک دو قدم آگے جاتا اور پھر پیچھے آتا تھا جیسے مہاوت کا حکم مانے سے انکار کر رہا تھا اسی طرح ہاتھی چنگاڑتا رہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں جا رکا جہاں دہر کی فوج کھڑی تھی فوج کے آگے ایک سو جنگی ہاتھی کھڑے تھے جن کے بوروں میں تین تین چار چار تیز باز اور تیر انداز چوک چوبند استاد تھے ان کے پیچھے دس ہزار گھوڑے سوار تھے جن کے سروں پر اہنی خور تھے اور وہ نیم زرہ پوچھ تھے پندرہ ہزار نفری کی پیادہ فوج دائیں اور پندرہ ہزار بائیں طرف کھڑی تھی فوج کو دہر کے حکم سے اس ترستیم میں کھڑا کیا گیا تھا کیونکہ دہر نے فوج سے خطاب کرنا تھا پوتر دھرتی کے صوبتنک راجہ دہر نے بلند آواز سے کہا آج یہ دھرتی تم سے خون کی قربانی مانگ رہی ہے سار مانگ رہی ہے سر کٹوا کر اپنی دھرتی کے حوالے کر دو میں تمہارے ساتھ ہوں گا میں تم سب کے ساتھ اپنا سر کٹواؤں گا لیکن دشمن کے ایک سو آدمیوں کا سر کٹ کر سر اپنی جان دینی ہے مجھے دیو دیتا کا اشارہ ملا ہے کہ میرا سر میرے جسم کے ساتھ ہی رہے گا اور عرب تک جائے گا عرب کی دھرتی تمہارا انتظار کر رہی ہے تم فتح کے نعرے لگاتے اس دیس میں جاؤ گے جہاں سے اسلام نے سر اٹھایا ہے اسلام کا سر کچل دینا ہے وہاں آزان ہمیشہ کے لیے خموش ہو جائے گی وہاں سنگھ بجیں گے مندروں کے گھنٹی بجیں گے دھرتی ماتا کی جائے ہی ہوگی داہر ماہ راجہ کی راجہ داہر کی آواز جیوں کاروں میں دب گئی اور وہ خموش ہو گیا دلوں سے یہ خوف نکال دو کہ مسلمان بہت بہادر ہیں راجہ داہر نے ہاتھ اوپر کر کے فوج کو خموش کر آیا اور پہلے سے زیادہ بلت آواز سے بولا یہ مت سوچو کہ انہوں نے راجہ کمار جیسے سینہ کے لشکر کو کاٹ دیا ہے یہ بھی مت سوچو کہ انہوں نے ہمارے بہت سے قلعے لے لیے ہیں انہوں نے یہ فتح بھتوں کی مدد سے حاصل کی ہے بھتوں کی غداری ہے مسلمان اس نشے میں دریا پار کر کے آئے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں آئیں گے اور ہم ان کے آگے بھاگتے جائیں گے میں نے انہیں خود یہاں تک آنے دیا ہے اب وہ دریا پار کر کے نہیں جا سکے گے اب دریا پار جائیں گے پھر ہم ان کی کشتیوں اور جہازوں میں سمندر پار جائیں گے یہ سوچ لو کہ تم نے جان کی بازی نہیں لگائی اور مسلمانوں کا خوف اپنے دلوں پر سوار کر رکھا ہے تو تمہارا جوان بیٹیاں بہین اور بیویاں مسلمانوں کی لونڈیاں بنے گی تمہاری ماں اور مال زیور اور رقمے مسلمان لوٹ لیں گے تمہارے مویشی اور تمہارے گائے مسلمانوں کے ہاتھوں زبا ہوں گے وہ انہیں کھائیں گے کیا تم گاؤں ماتا کی یہ بے حرمتی برداشت کر لوگے نہیں نہیں فوج سے شور اٹھا گاؤں ماتا کا پیتا چار نہیں ہونے دیں گے تاریخیوں کے بتائے کے داہر نے اپنے لشکر کے خون کو گرما دیا انہیں دیتاؤں کے کہہ سے ڈرائیا اور انہیں دیتاؤں کی خوشنودی اور انعامات کے سبز باغ دکھائے اس نے گزشتہ رات اپنی فوج کے حاکم اور سلار کو بلا کر احکام دیئے تھے ان کے اور اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشروع بھی لیئے تھے اس کے مشیروں میں محمد حارس الافی بھی تھا جسے داہر اپنا مخلص دوست اور اکل مند مشیر سمجھتا تھا لیکن الافیوں کے اس سردار کی وفاداری عرب اور اسلام کے ساتھ تھی اگر اس وقت خلافت بنو امیہ کی نہ ہوتی یہ پانچ سو عرب مکران میں نہ ہوتے راجہ داہر نے اپنی فوجی کمانڈروں کو یہ احکام دیئے تھے کہ اپنے لشکر کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ایک دوسری سے دور دور رکھنا ہے اس نے سوچا یہ تھا کہ مسلمانوں کی فوج بھی اس کی فوج کے ہر حصے سے لڑنے کے لیے حصوں میں بکھر جائے گی پھر داہر کی فوج کے دو تین بڑے حصے یقجا ہو کر مسلمانوں پر پیلوں سے یا اکب سے حملہ کر دیں گی انہیں بکھیر کر مارنا ہے انہیں بکھیر کر مارنا ہے داہر نے کہا تھا آمن سامنے کی جنگ اس وقت شروع ہوگی جب عرف ہوئی تھک کر چور چکن ہو جائے گی اور اس کی بہت سے نفری زخمی اور ہلاک ہو جائے گی نیا چاند ناظر آتے ہی جور کی طرف پیش قدمی ہوگی لیکن عرف پر دوسرا اور ایک پیادہ دستے سے حملہ ہوگا یہ دستے پیچھے ہٹتے آئیں گے پھر ایک اور دستہ ایک اور طرف سے حملہ کرے گا داہر نے اپنے سالاروں کو یہ منصوبہ اور یہ طرز جنگ رات کو ہی ذہن نشین کرا دیا تھا صوبہ جب وہ اپنے لشکر کا حصلہ جوشیلے اور جذباتی الفاظ سے بڑھا رہا تھا اس کے فوراں بعد اس نے دستوں کو منصوبے کے مطابق تقسیم کرنا دو سو سوار اور ایک پیادہ دستے کو جیوز کی طرف جانے کا حکم دیا تھا جہاں اس کے بیٹے جی سینہ کے لڑائی محمد بن قاسم کے چند ایک دوستوں کے ساتھ ہوئی تھی داہر کو مخبروں نے اطلاع دی تھی کہ مسلمانوں کی فوج ابھی وہی ہے اور اس کی پیش قدمی کی کوئی آثار نظر نہیں آتے راجہ داہر نے موارخوں کے مطابق ان الفاظ پر اپنا خطاب ختم کیا اسلام میری زندگی میں سن میں داخل نہیں ہوگا اگر ہم نے اس مذہب کو یہی نہیں رکا یہ سارے ہند میں پھیلے گا اور اس پاپ کا کہر ہمارے بچوں پر گرے گا ہم مر جائیں گے تو ہمیں کتوں اور چوہوں کی روپ میں دوسرا جنب ملے گا دوسرا جنب ملے گا